پرجی پاد شدگرو بشبندنی کبیر شاہب کی یسی من کمپا سے آتم بود دینے والے چھما کے مندر پوجی شری جھما دیو جی کے پاونچرنوں کا اشیر باد لے کر چھتیس گڑ پردیش ڈیشٹیک راہیپور راجہ مورد دھج کی نگری آرنگ کی پاوندھرہ پر تری دیوشی شخد ست سنگ کہ تری دیوشی شنگم میں ہم اور آپ نمجن کریں گے شنسار کو شانتی کا شندیش دینے والے سب شنسکاروں کی گھر گھر کی شعبہ بڑھانے والی ماتوں بہنوں تتھا میری پری آتمن بچھو شیدے بیٹھ جائیے شدگرو کبیر شاہب سے کسی بھپت نے پرشن پوچھا ہے منشع کی شریر کی کیا مہیمہ ہے منشع کا شریر کتنا مہت پرون ہے اور گرو کا کیا اسطحان ہے یدی گرو کو پرابت کرنا ہو تو شش کو بھکت کو کش قیمت پر کش ملی پر گرو کو پرابت کر لینا چاہیے بھارتی سنسکرتی میں گرو کا اسطحان بھگوان سے بھی بڑا مانا گیا ہے جہاں انسان کے ساتھ ساتھ بھگوان بھی جھک جاتا ہے اس بیکتت کو گرو کہا جاتا ہے اور گرو کی بنا جیون کا اندھکار دور نہیں ہوتا ہے دو پرکار کا اندھیرہ ہوتا ہے ایک تو باہر کا اندھیرہ جس کو تم سہم دور کر دیتے ہو سورج کی نکلنے سے بھی دور ہو جاتا ہے بلو کے جلنے سے ٹارج کے جلنے سے ٹیپک جلانے سے بھی اندھکار مٹتا ہے لیکن دوسرا اندھکار بیتر کا اندھکار ہے اور بیتر کا اندھکار کیول گرو مٹا سکتا ہے جس کو عدیاتمک بحثہ میں اجیان کہتے ہیں اجیان تیمیران دھش گیانان جن سلاک ہے اجیان کے اندھکار کو مٹانے کے لیے گرو ہماری آنکھوں میں گیان کا انجن لگا دیتا ہے گیان کا انجن چالیس ورس پہلے آنکھوں میں کاجل لگایا جاتا تھا اور شرما بھی لگایا جاتا تھا لیکن آئرویت کے بیت دی لوگ آنکھوں کے لیے ایک دوا بناتے تھے جس کا نام انجن ہوتا تھا انجن یہ گاڑیوں میں جو لگتا ہے انجن یہ انجن الگ ہے وہ انجن ہے تو اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ آنکھ کا انجن دانت کا منجن ند کر ند کر ند کر یہ روز کرنا چاہیے اب آنکھ میں کوئی شرما بھی نہیں لگاتا ہے نہ آنکھ میں کوئی کاجل لگاتا ہے نہ کوئی انجن لگاتا ہے اس لئے آنکھیں جلدی کمجور ہو جاتی ہے ارسکل کی مہلائیں کاجل بنانا جانتی بھی نہیں ہے گال میں کاجل لگا دیں گی پر آنکھ والا کاجل نہیں بنا پاتی ہے کاجل اس سے آنکھیں سورچھت ہو جاتی تھی سوست رہتی تھی آنکھ کا انجن دانت کا منجن ند کر ند کر ند کر ناکھ میں انگلی کان میں تنکا مت کر مت کر مت کر چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی ایمپورٹنٹ بات ہے کان میں اگر کوئی کھر پتوار کا گھاس کا تنکا ڈالو گے اسی کے اندر ٹوٹ گیا آپ کا کان بگڑ جائے گا اس لئے کان میں کوئی گھاس پتوار کا تنکا ڈالنہ نہیں چاہیے مت کر مت کر مت کر اور ناکھ میں انگلی ناکھ میں انگلی بار بار ڈالنے سے انفیکشن ہو جاتا ہے جس سے ناکھ کے اندر پھونسی نکلتی ہے جو بہت درد کرتی ہے اور ناکھ گندی ہوتی ہے ناکھ کے اندر ریمٹ ہوتی ہے تم ناکھ میں انگلی ڈالو گے انگلی میں ریمٹ لگ جائے گی پھر وہی انگلی تم نہ جانے کہاں کہاں لگا دو پھول میں لگاو مالا میں لگاو ناستہ میں لگا دو کسی کو پوڑی پروس رہو اسی انگلی سے پروس دوگے تھی گندگی پھیلتی چلی جائے اس لئے ناکھ میں انگلی کان میں تنکا مت کر مت کر مت کر آنکھ کا انجن دانت کا منجن نت کر نت کر نت کر روش کرنا چاہیے پھر کان میں گھاس کا تنکا نہیں ڈالنا چاہیے اور کان میں تیل بھی نہیں ڈالنا چاہیے اور کان میں پانی بھی نہیں بھرنا چاہیے گھی شکر کچھ نہیں ڈالنا چاہیے دودھ دہی کتنے لوگ کان میں گھی بھر دیتے وہ سوچتے اس کے اندر بھی کچھ بیرنگ سوک جائے اس لئے ڈال دیتے تھوڑا چکنا ہٹ بنی رہے اس سے بہت گھڑوڑ ہوتا ہے بیہار کے ایک کان کے بہت بڑی ڈاکٹر شاہیے نے میرا پروچن کروایا تھا ڈشٹک شپول پشم بنگال بارڈر تنہوں نے بتایا تھا کہ کان میں پانی سے بھیگی ہوئی انگلی بھی نہیں چھوانا چاہیے اندر گڑھے میں اور تیل کبھی نہیں ڈالنا چاہیے اور گھی بلکل نہیں ڈالنا چاہیے کچھ بھی مت ڈالو یہ کوئی منوسی کی بنائی ہوئی گاڑی نہیں ہے جس میں آپ الگ سے موبیل آئیل اور کروڈ آئیل ڈالتے رہو یہ آٹومیٹک گاڑی ہے یہ شیلپ چلتی ہے ٹھیک چلتی ہے تو آنکھ کا انجن کرنے سے آنکھ کی روشنی ٹھیک رہتی تھی جس سے کی آپ کو یہ تھارت دکھائی دیتا تھا تو یہ باہر کی آنکھ میں تو انجن لیکن بھیتر کی آنکھ کیسے کھولے گی کتنے لوگوں کے بھیتر کی نیتر تو جنم جنم سے بند ہے درتراشتر ہے پورنگند ہے اور جس کی نیتر اندر کی بند ہیں اس کی پہنچان کیا ہے اس کو کیسے پرکھو گی اس کی پہنچان صرف اتنی ہی ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے وہ کام وہ کرے گا جو نہیں کھانا چاہیے وہ کھائے گا جو نہیں بولنا چاہیے بولے گا جہاں نہیں بیٹھنا چاہیے وہیں بیٹھے گا جس راہ پر نہیں چلنا چاہیے اس پر چلے گا جن کے چرن چھونا چاہیے ان کے چرنوں پر ڈنڈا مارے گا شویرے اٹھنا چاہیے تو شویرے سوئے گا شام کو جاگنا چاہیے تو جلدی سو جائے گا شارہ کام الٹا پلٹا ہوگا جس کی زندگی کا آہار بیہار کرم بات چیت بیوہار شب اُلُل جُلُل ہے تو سمجھ لے نہ اس کی بھیتر کی آنکھ کھلی نہیں جس کی بھیتر کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ خود بھی نہیں بٹکتا ہے ابھی آپ آنکھ بند کر لو بند مت کرنا میں پروچن سنا رہا ہوں بند کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں میں پروچن میں پرشنگ بتا رہا ہوں ابھی آپ آنکھ بند کر لو اور پھر میں کہوں کہ اپنے گھر جاؤ گے آنکھ بند کر کے کیا تم گھر پہنچو گے تم اسی پندال کی پائپوں میں ٹکرا جاؤ گے شاونڈ میں ٹکرا جاؤ گے منچ میں ٹکرا جاؤ گے ویڈیو کے میرے ٹکرا کے گر جاؤ گے کرین میں کھوپڑی پھوڑ لوگے گھر کے بجائے تمہاری دردسہ ہو جائے گی تھوڑی ہی دیر میں آنکھ بند ہے ایسے ہی جس کی بھیتر کی آنکھ بند ہے وہ اپنا گھر ڈھونڈے نہیں پاتا ہے اس کا گھر ہے کہاں شروع نگر اس کا گھر ہے شروع پشتھتی آتم پشتھتی لیکن بیتر کی نیتر بند ہے بھٹکتا رہتا ہے کبھی شرام میں بھٹک جاتا ہے کبھی جوہ میں بھٹک جاتا ہے کبھی بیوشار میں بھٹک جاتا ہے کبھی کسی کی روپ سندر میں بھول جاتا ہے کبھی شبد سنگیت میں فس جاتا ہے تو کبھی پد پرتشتھا کو پا کر اینکار میں بھٹک جاتا ہے کبھی دھندولت کی لالچ میں فس جاتا ہے یاد رکھنا بیتر کی نین یدی کھل گئے تو نہ تم فسو گے اور نہ دوسرے کو کہیں فسنے دو گے اگر بیتر کی آنکھ بند ہے تو تم سیم بھائیوں میں فست چلے جاؤ گے تم کو کون نکا لے گا اس لئے بھیتر کی آنکھ کھولو بیترشی نے بہت اچھی بات کہی اچھاری اپنے نمانو برحم چہرنیم کرنو تے گرب منتا جیسے ایک ماں نوجات سیسو کو جنم دینے کے لیے نو مہینے تک بالک کو اپنے گرب میں رکھ لیتی ہے بچہ گرب میں رہتا ہے اور نو مہینے بعد اسے جنم دے دیتی ہے اور نو مہینے اس بالک کا کھانا پینا کیسے ہوتا ہے الگ سے وہ کھاتا نہیں ہے الگ سے کچھ پیتا نہیں ہے الگ سے رجائی بھی نہیں اڑتا ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ گرب کے اندر جو بیوستہ ہے وہ ایسی بیوستہ ہے بچے کو جیسی چاہیے وہ ایسی بیوستہ ہے یعنی اندر گرب کی اندر نہ گرمی ہے نہ ٹھنڈی ہے نہ مچھر ہے نہ وہاں برشات ہے وہاں کچھ نہیں گرب کی اندر نہ بھونک لگتی نہ پیاس لگتی ماں کے دورہ اس کا کنکشن رہتا ہے ماں کی بھونک بچے کی بھونک ہے ماں کی پیاس بچے کی پیاس ہے ماں کا دکھ اس کا دکھ ہے اور ماں کی خوشی اس کی خوشی ہے اس لئے گربتی مہلہ کو کبھی ٹینسل نہیں کرنا چاہیے جو گربتی مہلہ گشہ بہت کرتی ہے تو اس کے گرب میں پلنے والا بالک اس کی گشہ سے پربھاویت ہو رہا ہے اس کے چڑچڑے سبھاو سے پربھاویت ہو رہا ہے اس ماں کی لوب لالت سے پربھاویت ہو رہا ہے الٹا پلٹا کھان پان مانس مچھلی انڈا مرگا گندگی کھاتی ہے تو بچے کے اوپر اس گندگی کا اثر پڑھا ہے اس لئے گرب کی استطی میں ماں کو الٹا پلٹا کھانا بھی نہیں چاہیے اور نہ تو گشہ کرنا چاہیے مند مند مشکرہ کر رہنا چاہیے گم کھانا چاہیے اور گھر میں پریم سے رہنا چاہیے اور دال کھانا چاہیے اور پوشٹک چیزیں کھانا چاہیے کیونکہ ایک سریر کی ساتھ میں دو سریر پل رہے ہیں اب پوشٹک تکتوں کی ضرورت ہے اور اس محلہ کو دکھ بھی نہیں دینا چاہیے اس میں پریوار کی ہر شدسی کو شعودھان رہنا چاہیے کتنے گھروں میں ایشے اوٹ پٹانگ لوگ ہیں اس تری گھر ہوتی ہو پھر بھی بیواد لڑائی جھگڑا کالی کا لوچ ہے ایشے اندر پل رہے سیسو کی سنسکار بگڑ رہے ہیں تم تو بگڑ ہی چکے ہو لیکن ایک نئے سدس کو بھی بگڑ رہے ہو وہ بھی تر چپکے چپکے بگڑ رہا ہے اس لئے پریہ شعودھان رہی ہے تو ماں جیسے نو مہینے کے بعد بالک کو جنم دیتی ہے ایسے شدگرو سس کو اپنی شرڑ میں لے کر بھکت کو اپنی شرڑ میں لے کر کے کچھ دنوں کے بعد اس کے بھی تر بیویک روپی نیتروں کو جنم دے دیتا ہے بیویک کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور جس کی بیویک کی آنکھیں کھول گئیں اس کے لئے جیون میں کوئی دکھ نہیں ہے یاد رکھنا پریشتتیاں پریورتنسیل ہیں جگت نشور ہے وستییں چھن بھنگر ہیں پرانیوں کا سنگ بچھڑنے والا ہے جب بیویک کی آنکھ کھولتی ہے تو یہ تھارت درشتی پیدا ہوتی ہے پھر آپ کو دنیا کا کوئی دکھ دکھی نہیں کر سکتا ہے دنیا کا کوئی سکھ تم کو گھمنڈ نہیں دے سکتا ہے کوئی بھی اپلپدھی آپ کے اندر اہنکار نہیں پیدا کر سکتی ہے بڑے سے بڑے پد پر تم پہنچو گے تو بھی آپ کو ابھیمان نہیں آئے گا تو سمجھ لینا بیویک کی آنکھ کھول گئی ہے اگر تھوڑا سا دھن مل جائے اور گھمنڈ آنے لگ جائے چھوٹا سا پد مل جائے اینٹ آنے لگ جائے اور چھوٹی سی اپلپدھی ہو جائے ابھیمان دکھانے لگ جاؤ اور چھوٹی سی بات کو سہ نہ پاؤ گم نہ کھا پاؤ اُلس جاؤ تو سمجھ لینا ابھی تمہاری بھیتر کی آنکھیں بند ہیں وہ کھولی نہیں ہیں یہ بیویک کی آنکھیں جس دن کھول جائیں گی وہ اس دن تمہاری جندگی کی رونکی چینج ہو جائے گی سنی سمجھ ہی جن مدت من مجھ ہی یتی نورا لہنی چار بھل اچھت تنو شاد سماج پریہ آرام سے بیٹھو شیطے بیٹھو ارث بتاتا ہو بابا تلسیداز سے کشی نے پوچھا کی شاد سمجھ میں کیسے بیٹھنا چاہیے کیسے سننا چاہیے اب دیکھو آج تم صدر جاؤ گے ٹھیک رہے گے اور آج ہی نہیں جندگی بر صدر جانا تلسیداز کہتے ہیں شاد سمجھ میں جب جاؤ سنی سمجھیں جن مدت من مدت من سے ست سنگ سن مدت مدت کسے کہتے ہیں مدت مانے پرشن من پرشن یعنی چہرے پر نراشا نہ ہو اوداشی نہ ہو چنتہ نہ ہو ٹینشن نہ ہو تناؤ نہ ہو دکھ نہ ہو گوشہ نہ ہو گھر کی یاد نہ ہو ہائے ہائے نہ ہو بیٹنے کو کرسی ملی کی جمین ملی آگے ملا کی پیچھے ملا جگہ کہاں ملی اس کی بھی تھوڑی دھوپ لگتی ہے اس کی بھی چنتہ نہ ہو کتنے لوگوں کے تھوڑی دھوپ لگ جائے تو ایسا مو اٹھتے ہیں لگتا ہے انگار گر گیا اور وہ دھوپ لگنے کی ویوستہ تمہارے لئے کی گئی ہے سب کے اوپر کیوں نہیں لگ رہے ہیں تمہارے اوپر ہی لگ رہے ہیں کیوں کی جس کے شریر میں دھوپ لگ جائے گی اس کے شریر میں ایک ورس تک کہیں درد نہیں درد مقت ہو جاؤ اس سورج کی کرنے تمہارے شریر کے درد پین کو کھینچ لیتی ہیں لیکن تم لگنے ہی نہیں دیتے ہو کتنے لوگ دکھاتے ہیں یہ شریر سبے سبے کی دھوپ لگ جائے اور فائدہ دوپہر کی دھوپ اگر لگ جائے تو سمجھلو شکائی ہو رہی ہے شریر کی شکائی تات تات گرم گرم فائدہ تو ایسا کوئی اس کا پربھاو نہ پڑے پرشن نمن سے بیٹھ کر ست سنگ سنو اور سننا ہی نہیں ہے پھر اسے سمجھنے کی بات کہی کی سمجھو بھی پرشن نتاس کتنے لوگ ست سنگ بھی گصہ میں ہی سنتے ہیں ست سنگ میں بھی ٹینسن ہے اب ان کی ٹینسن کون دور کرے اور سنی سمجھیں جنم مدیت من مجھیں اتی انوراق اتی انوراق انوراق کہتے ہیں پریم انوراق منز پریم اور اتی پریم اتی پریم سے جو ست سنگ کی گنگا میں اشنان کرتے ہیں مجھن منے اشنان کرنا منجھن منے داتون کرنا مخاری کرنا مجھن منے اشن کرنا مجھن منجھن میں انتر مجھن اتی نوراق مجھن منے اشنان کرتے ہیں اتی پریم سے بیٹھ کر سنتے ہیں بہات پریم سے اچھا لگ آئے ان لوگوں کو چار پھل پرابت ہوتے ہیں کیا ارط ارط مانے دھن وہ دھنوان بھی ہو جاتے ہیں نردن نہیں رہیں ست سنگ تمہیں دھنوان بھی بناتا ہے اور دوسرا دھرم آپ کو دھرم بھی پرابت ہوگا ست سنگ تمہیں دھرم کی راہ پر چلنا بھی شکھاتا لیکن اتی پریم سے سنو گے ایسے سن لوگے کھالی حاجری لگانے کی لیا گئے اتی پریم سے ڈوب جاؤ اس میں اشنان کرنے کو کہا گیا اشنان کیا اس میں کوئی جل ہے جو اشنان کریں جیسے جل سے اشنان کرتے ہو تو پورا شریر بھیگ جاتا ہے ایسے ستسنگ کے شروع میں ستسنگ کی پریاغ راج میں آپ کا پورا تن من بچن سب بھیگ جانا چاہیے تو سمجھ لو آسنان ٹھیک سے ہو گئے آپ کتنے لوگ پورا نہیں بھیگ تھے تھوڑا تھوڑا بھیگ ابھی ایک سجن اوڑی شا سے آئی ہے تو کہہ رہے تھے بڑا پریم ہے جب درشن کیا پہلی بار ملے تو ابھی ابھی ملے یہ پر تو ان کو آنشو بھا گیا رونے لگ گیا کہ جن کو ٹی وی میں دیکھتا تھا ان کا درشن اے ہو گیا ان کے سامنے کھڑا ہوں کیا ایسے خوشی میں رو پڑے پھر اس ٹیم میں سے ایک بکتی نموز سے کہا جب سے پر بچن سنتا ہوں جندگی بدل گئے شب گھٹکا پڑیا تمہ خو سب چھوڑ دیا آپ کی پر بچن نے ہم کو صدار دیا درشن تو پھشت بار ہو رہا ہے صدار تو گھر ہی پر گئے ٹی بی سی کتنا اب یہ اس نے اشنان کیا ٹھیک سے کیا جو ٹھیک سے ستسنگ میں اشنان کر لیتا ہے تو اس کی برائیوں کا مہل اگڑوں کا مہل سب دھل جاتا ہے جو ٹھیک سے اشنان نہیں کرتا ہے اس کے اگڑوں کا مہل تھوڑا لگا ہی رہ جاتا ہے یہ ٹھیک سے اشنان کر ستسنگ میں سنی سمجھ جن مدیت من مجھ ہی اتی نورا لہائی چار پھل اچھت تنو سادھ سماج پریاغ سادھ سماج کو پریاغ راج کہا گیا یہ تو ابھی پریاغ راج جانا ہو تو کتنا خرچہ ہے کم سے کم آپ کھ ڈیڑھ ہزار روپی آنا جانے خرچ ہو جائے لیکن یہ پریاغ راج یہ تو آپ کیا چل کر آیا ہے دو پرکار کا پریاغ راج ہوتا ہے ایک پریاغ راج تو وہ جو الہاباد میں ہے اتر پردیش میں ہے جس میں تم جاتے ہو ڈبکی لگاتے ہو شریر کا میل دھل جائے تو دھل جائے پتہ نہیں وہ بھی دھلے گا یا اور میل لگ بھی سکتا وہاں کیونکہ وہاں بہت گندگی رہتے تیرت پبیتر نہیں رہ گئے وہاں بہت گندگی چلتا پھڑتا یہ چلتا پھڑتا پریانگ رہز آپ کے آرنگ میں پہنچ گیا اور آرنگ میں ستسنگ کا رنگ برس رہا ہے ستسنگ کا رنگ آرنگ سب کے جیون کا بدل جائے دھنگ مل گیا ستسنگ آگئی امنگ نئی ترنگ آرنگ آئیے اور ستسنگ میں رنگ جائیے اس کا نام آرنگ آئیسا آرنگ میں سوچ رہا تھا اس کا نام آرنگ کیوں رکھا یہ آرنگ کوئی شادھرن سہر نہیں یہاں راجہ مورد دھج ہو چکے راجہ مورد دھج اور راجہ مورد دھج بہت بڑے دانی راجہ تھے بھکت راجہ تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو ویدان کر دیا تھا آز آدمی تو پیسہ دان نہیں کر سکتا اندان نہیں کر سکتا جہاں پر لوگ دعوت کھا رہے ہیں بھوجن کھوپ کر رہے ہیں دش پرکار کی آئیٹم وہاں اگر کوئی گریب بھوکہ پہن جائے تو اس کو دھککہ مار کر نکام دیتے اور ان کو کھلائے جا رہا ہے جن کو حجم نہیں ہو رہا جو کھا نہیں سکتے جن کو شگر ہے ڈائیبیٹیز ہے وہ تلے تلیتے ہیں لیکن پھر پھیک دیتے ہیں اور جس کو سب حجم ہو سکتا اس کو ڈھکیل کر باہر ڈکانا جا رہا ہے میں نے ایک بڑی اچھی قطعہ سنو کشی کے ہاں دعوت تھی تو انہیں گینے چنے اچھ اچھ لوگ کھانے کے لئے پہنچے تو وہی لوگ پہنچے جن کو بھوک نہیں تھی جن کے پیٹ پہلے سے بھرے پیٹ میں جگہ نہیں تھی بڑے بڑے پیٹ والے پہنچے بڑے بڑے پیٹ والے بلکل نہیں کھا پاتے ان کے پاس پیٹ پیٹ میں جگہ ہی نہیں کھا تو وہ ست پہنچے وہاں پر آرام سے کلکاریاں مار کر کھا رہے تھے ایک بڑھا آدمی کمجور آدمی لنگڑاتا ہوا پھٹے چیتھڑے کپڑے پہنا ہوا وہ بھی وہاں پہنچ گیا تش پھنکسن میں ایک نوی وقت بڑا جوسی لات جوس میں آتا ہے اور اس بڑھے کو بولتا ہے چلو ہڑو آنا تو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے تھے اس بڑھے چتھڑے پہنے گریب بیکتی کو بہت بھوکھا تھا اس بہت بھوکے کو کوئی بوجن کھلانے والوں نہیں اور جن کو کھانے کی بھوک نہیں ان کی لئے نیمن ترن ہوا اور جن کو بھوک نہیں وہ بھی نہیں کہ اس کو بھوکھے بھوکھے کو نہیں بھوکھے بات تو اس کو đاٹ کر ڈپٹ کر باہر نکال دیا جا کر کے ایک دیوال کے پاس میں گیٹ کے پاس بیٹھ گیا سوچ رہا ہے کیا سنسان یاد رکھنا منوس کے ساتھ میں انیک جنموں کی کرموں کا پھل ساتھ رہتا ہے اور اسی کرم کی انشار اس کو بدھی ملتی ہے اور اسی بدھی کی انشار وہ دکھ سک بھوگتا رہتا ہے تو جو بچے چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے تھے اس میں سے ایک بچہ پتن لے کر کے جاتا ہے اور بھوجن پروش لیتا ہے لوگ دینے والے دے رہے تو سب آئٹم لے کر کے اس کو سامان لے کر کے وہ بوڑھا گریب بھکمانگا چتھڑے پہنے ہوئے بھوکھا جہاں بیٹھا تھا وہاں جا کر ایک بچے نے اس کو دے دیا کلو بابا کھاؤ تو کھانے لگا جلدی جلدی اور مسکرانے لگا اور اس بچے سے سر جھکا کر کہا سر پہ ہاتھ رکھ دو مجھے لگتا ہے کوئی پرماتما کے ہاتھ آ کر کے ہم کو تھاڈی دیکھ گئے کھا رہا ہے اب وہ کھا رہا ہے اور بچہ وہاں کھڑا ہے بس چھ سال کا بچہ ہوگا چالیس سال کا جوان آدمی اس کو دککہ مار کر باہر کر گیا ہے تو وہ پیچھے پیچھے آتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے یہ کہاں لے کر کے گیا بھوجن تو دیکھتا ہے اسی بوڑھے کو دیا ہے جس کو میں دککہ مار کر باہر کیا ہوں کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہے بچہ ڈر گیا کہ ہم کو بھی ڈاٹے گا ہو سکتا ہے لیکن ڈاٹا نہیں پھر اس کا بھی دل بدل گیا تب تک اس بوڑھے گریب کو کھانسی آ گیا تو یہ جوان گلاس میں پانی لا کر دیتا ہے کہ لو اس کو بھی پلا دو اب بھوجن تو نے کھلا دیا تو پانی میں بھی پلا دیتا ہوں بچے کے کارے بچے کا صبح جوانوں کے کروڑھ کو بھی کروڑا میں بدل دیتا ہے جوانوں کی کٹھورتہ کو دیا میں چینج کر دیتا ہے بچوں کی ایکٹیوٹی جوان اور بوڑھوں کو بھی پرباویت کر دیتی ہے یاد رکھنا بچوں کی ایکٹیوٹی کو گور سے دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کبھی کبھی بچے وہ کر سکتے ہیں جو تم نے جوانی تک نہیں کر پائے ہو نہ بڑھا پہ میں کر پاؤگے وہ بچوں کے اندر سنسکار ہوتے ہیں اس لئے جوانوں کو بھی چاہیے تھوڑا دل بنا کر کے جیو لوگوں کو پر دیا بھی کرو یہی کبیر کا صدحانت ہے جیو دیا اور آدم پوچھا کہیں کبیر دھرم نہیں دو جاؤ